دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ماتمہ گاندھی کے نام پر جو شانتی پورسکار ہے گاندھی پیس پرائز جو منسٹری آف کلچر سانسکرتک منترالہ کے دوارہ بھارت سرکارہ دارہ دیا جاتا ہے دوہزار اکیس کا یہ پورسکار گورکپور میں ستید گیتا پریس کو دیا گیا ہے اس کی تاریف کرتے ہوئے پردان منتری جی نے کہا کہ گیتا پریس گورکپور جو ایک مہان کام کر رہا ہے بھارتی سانسکرتی اور دھرم کے ملیوں کو پرسار کرنے کے لیے اس کے لیے پورسکار دیا جا رہا ہے اسی کی آلوشنا میں کانگریس کے جیرام رمیش نے ٹویٹ کیا کہ گیتا پریس کے پرکاشن یہ صدا مہاتمہ گاندھی کے ملیوں کا ویروت کرتے رہے ہیں اور اس اوارڈ کو دینا ایسا ہے مانو ساورکر اور گوڑ سے کو اوارڈ دیا جا رہا ہے اب یہ گیتا پریس جو گورکپور میں استید ہے جو انیس سو تیویس سے لگاتار کام کر رہا ہے اس کی پرشت بھومی اگر دیکھیں تو یہ سپشت ہو جائے گا کہ اس کی پرشت بھومی میں پہلے ہندو مہا سبہ بن چکی تھی اس کے بننے کے دو سال بعد راشتری سویم سیوک سنگ بنا اور یہ وہی دور تھا جب ستریوں کی شکشہ کے قارن ستریوں ساماجک شیطر میں پرویش کر رہی تھی یہ وہی دور تھا جب دلیتوں کا اندولن پہلے جوتی راو پھولے کے شکشہ اندولن کے قارن اور بعد میں ڈاکٹر آمبیڑکر کے کاریوں کے قارن دلیتوں کی چیتنا کافی اچائی پر آ رہی تھی اور اس سے جو وہاں کا برہمان وادی ویوستہ تھی زمیدار برہمان ویوستہ تھی اسے میں کافی حلچل مچ گئی تھی وہ کافی ویتھت تھے یہ وہ پیریڈ تھا وہ دور تھا جب گیتا پریس نے اپنا کام شروع کیا اور اس نے ہندو دھرم گرنت خاص طور سے رامائن، گیتہ، بھاگوات، ویشنپوران بعد میں وید، اپنیشد یہ گرنتوں کو ایک ویعاپک طور پر اپلبد کر آیا ان کی بہت سارے بھاشاؤں میں سنسکرن نکالے انگریزی میں بھی سنسکرن نکالے جو خاص طور سے ویدیشوں میں رہنے والے ہندو بھارتیوں کے لیے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پترکہ کا پرکاشن شروع کیا جس کا نام تھا کلیان اب اس کا پورا جو گیتہ پریس کا فوکس رہا ہے جو ان کا لکش رہا ہے وہ ایسے دھرم گرنتوں کو پرچارت کرنا لوگپریہ بنانا سستے داموں پر اپلبد کرانا جو خاص طور سے جاتی ویوستہ کے انکرم جاتی ویوستہ کی اونچ نیچ اور ورن ویوستہ کی اونچ نیچ کے ساتھ ساتھ ستریوں اور پورشوں کی جو دوری ہے ویوستہ ہے جس میں ستریوں کو دوئی امسان ہے اس کے بارے میں گرنت پرکاشت ہوتے رہے ہیں اب اس کا پرچار تو بہت ویعاپک ہوا بہت سستے دام پر یہ لگاتار ملتی رہی ہنمان پرساد پودار اور جیدیال گوین کا یہ ان کے سنسطح پک تھے ان کی جو پتری کا کلیان نکلتی تھی وہ انیس سو بتیس تک تو مہاتمہ گاندی کی بھی رشناؤں کو ادرت کرتی تھی پرکاشت کرتی تھی اب انیس سو بتیس میں کیا ہوا انیس سو بتیس کے بعد کلیان پتریکہ کا اور گیتہ پریس کے سنسطح پکوں کا رویہ بہت بدل گیا اور انہوں نے مہاتمہ گاندی کی ایک طرف سے آلوشنہ کی دوسری طرف سے ان کے پرکاشنوں کو ان کے لیکھوں کو پرکاشت کرنا بند کر دیا ہے انیس سو بتیس میں کیا ہوا انیس سو بتیس میں جو پونہ پیکٹ کی بات ہے اس میں کیول ایک پکش لوگ جانتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی نے یہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ پرثک نرواشن چھتر دلیتوں کے لیے تھے اس کا ویرود کیا تھا یہ بات پتا ہے پر یہ بات سب سے مہتپون بات جو تھی مہاتمہ گاندی جو انشن پر بیٹھے تھے اس کے قارن پورے سماج میں ایک حلچل مچ گئی تھی اور بہت سارے بدھی جیوی بہت سارے بیچارک بہت سارے ہندو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری کیسی ویوستہ ہے جہاں چھوہ چھوٹ ہے جاتی ویوستہ ہے ورن ویوستہ ہے اور اس کا بہت اچھا ورنن پدمنجہ نائیڈو نے کیا پدمنجہ نائیڈو نے اس بھوکھ ہڑتال کے بارے میں کہا کہ ایک پرکار کا یہ شدی کرن پورے سماج کا ہے جو گندگی کو بہار نکالنے کے لیے ہے گندگی کونسی ورن ویوستہ کی گندگی موچنیش کی گندگی اور اسی سمیں رویندر نا ٹیگور مہاتمہ گاندی کو ملنے آئے اور انہوں نے بہت اششر سے کہا یہ کتنا مہان کام مہاتمہ گاندی کر رہے ہیں اب یہ جب جاتی ویوستہ پر پرہار کرنے کی شروعات مہاتمہ گاندی کی طرف سے ہوئی اس کے بعد سے کلیان پریس کا رویہ ان کی طرف سے بدل گیا اور وہ لگاتار مہاتمہ گاندی کے جو پریاس تھے اس میں چھوہ چھوٹ کا چھوہ چھوٹ کے خلاف سنگھرش دلیتوں کا مندروں میں پرویش اور دلیتوں کے ساتھ سہ بھوج یہ تین چیزیں مکھے روپ سے شامل تھی یہ پورے آندولن کے روپ میں پورے دیش بھر میں فیلنے لگ گئی اور کیتا پریس کے پرکاشن خاص طور سے کلیان پتری کا اس کا لگاتار پورجور ویروہ دھ کرتی رہے اسی کے ساتھ ساتھ جو کلیان کے لیکھ آتے تھے جو پتری کائیں آتی تھی اس میں بعد میں جو دوسری چیزیں ہوئی انہوں نے کچھ پستکوں کا بھی پرکاشن کیا جیسے ناری شکشہ کے بارے میں ہنمان پرسات پودھار کی کتاب پھر سوامی رام سخداس کی گرست میں کیسے رہیں شریوں کے لیے کرتوے شکشہ ان کتابوں کا بھی پرکاشن ہوا پہلے انہوں نے اس بات کا بھی پرکاشن ہوا کہ جو جاتی وی Tacky ویستہ کو دور کرنے کے لیے داتی ویستہ کو دوش دور کرنے کے لیے جو ماتما غانجی کے پریاس تھے ان کو دور کرنے کے لیے جو پریاس تھے اس کا بکاشن ہوا پھر انہوں نے اس پرکار کی کتابوں کا پرکاشن کیا جو کروڑوں کی سنکھیا میں بھی کی اس میں میں کول کچھ ادھارن دے سکتا ہوں کہ جیسے اسطریوں کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ مول روپ سے منسپنتی کا پورا پھر سے ایک پرستوتی کرن ہے جیسے ان کتابوں میں کہا گیا ہے کہ جو اسطری ہے اگر اس کا پتی مارتا پیٹتا ہے تو پشلے جنموں کے پاپ اتر جائیں گے کسی اسطری پر اگر بلاتکار ہوا ہے تو اس نے اس بات کو چھپا دینا چاہیے اس کے پتی نے بھی اس بات کو چھپا دینا چاہیے اس کے بارے میں کوئی ایشیو نہیں بنانا چاہیے تیسرا ویدھاؤں کے پنر ویوا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب ایک سطری کا ویوا ہو جاتا ہے تو وہ کماری نہیں رہ جاتی تو پھر سے اس کا دان کیسے کر سکتے ہیں یعنی سطریوں کے پنر ویوا کا بھی انہوں نے پورا پورا بلوت کیا یہ ایک طرف ہے تیسرا جب مہاتمہ گانڈی کے حتیہ ہوئی تو مہاتمہ گانڈی کے حتیہ کے آروپ میں یہ گیتہ پریس کے دونوں سنستاپکوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کے دور کے سممند اس حتیہ کے شڑی انتر سے تھے اور اس سمیں گنش آمداز برلہ جو مہاتمہ گانڈی کے کافی قریب تھے انہوں نے سپشت روپ سے کہا مہاتمہ گانڈی تو ایک سناتنی ہندو دھرم کے کپالن کرتے ہیں اور گیتہ پریس جس پرکار کے ہندو دھرم کی بات کر رہی ہے وہ شیطانی ہندو دھرم ہے اب یہ وہ ویکتی کہہ رہا ہے جو خود ایک ہندو ہے مہاتمہ گانڈی کا قریبی ہے اور مہاتمہ گانڈی کی حتیہ جب کی گئی تو اس کے کارنوں کی جانچ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے یہی گیتہ پریس کے سنستاپک انیس سو انپچاس میں جب بابری مسجد میں رام لاللہ کی مورتیوں کو رکھا گیا اس کے بھی بارے میں ان کا انوالمنٹ رہا یہ اس سے بھی جڑے ہوئے تھے تیسرا لگاتار مسلمانوں کے خلاف ایک ودیشی دھرم کے روپ میں زہر اگلنا ان کی پترکاؤں سے چلتا رہا اور چوتھا جب جو بابری مسجد کا دھونس ہوا اس میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ تھا تو آج جس پرکار سے کہا جا رہا ہے کنوں نے ہندو دھرم اور بھارتی سنسکرتی کی رکشہ کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واسطوں میں انہوں نے مہتما گاندھی کے مولیوں کا پورا پورا ویروت کیا مہتما گاندھی تو خود ایک مہان ہندو تھے جو سنت پرمپرا سے سمبند رکھتے تھے جو ستت اپنے مولیوں کو مانوتاواد کی طرف لے جانا چاہتے تھے ہندو دھرم کی جو چوکھٹیں پروہتواد نے کھڑی کی تھی اس کو توڑ کر برابری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس ان مہتما گاندھی کا پورا پورا ویروت کرنے والے گیتہ پریس کا آج یہ سرکار سممان کر رہی ہے اتنا بڑا ایوارڈ دے کر میرے خیال سے یہ مہتما گاندھی کے مولیوں کا اپمان ہے مہتما گاندھی کے جو ہم ویچاروں کو لے کر بھارت بنا جسے جنہیں بھارت کا راشتر پیتہ کہا جاتا ہے یہ گیتہ پریس کو ایوارڈ دینا پوری طور سے اس بات کو خارج کرتا ہے جس کے قارن ہم آزاد ہوئے جس کے قارن ہمارے سماج میں سمتہ کی ایک یاترہ چال ہوئی جس کے قارن ہندو سماج کے اندر جو اس کی کوریتیاں تھی جاتی ویستہ سے سمبندت ستریوں کو نمنا سمجھنے کے سمبندت وہ ویوستہ کو توڑنے کی مدد جس مہتما گاندھی نے کی تھی گیتہ پریس لگاتار انہی کے خلاف رہا ہے اور خیر مسلمانوں کے خلاف دوش فیلانا اور ہر چناؤں کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتکش اور پرتکش روپ سے سمرتن کرنا یہ گیتہ پریس کا ایک لکش رہا ہے تو یہ میرے خیال سے جیسے جیرام رویش نے کہا وہ بلکل صحیح ہے کہ یہ ایوارڈ ایک طرف سے مہتما گاندھی کے ملیوں کو پھر سے سمابت کر گیتہ پریس کے ملیوں کا پرچار پرسار کرنے کے لیے ہے اور گیتہ پریس کے ملی وہ ملی ہیں جو ہندو راشترواد ہندو دھرم نہیں ہندو راشترواد سے مل کھاتے ہیں اور اس سے انہی کو انہی ملیوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ایسا مجھے لگتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو گہرائی سے سوچیں گے اور دھرم اور دھرم کے نام نام کی راجنیتی کا فرق سمجھ کے ہم اس پرکار کی چیزوں کا بیرود کریں گے گاندھی کا ایوارڈ آج انہی لوگوں کو ملنا چاہیے جو چھوہ چھوٹ کے خلاف کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں مینویل سکیونجنگ سرپے میلہ دھونے والی پرسہ کے خلاف میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے جو ستریوں کے عدکار کے لیے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے جو سامپردہ ایک صدباونا کے لیے کام کر رہے ہیں گاندھی آوارڈ ایسے لوگوں کو ملنا چاہیے ایسی سلسطھاؤں کو ملنا چاہیے نہ کی ان سلسطھاؤں کو جنہوں نے مہتمہ گاندھی کی بیچاروں کا پورا پورا ویرود کیا اور آج کی سرکار ان کو اپنے ان کا صدکار کر رہی ہے یہ ایک دکھت بات ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اس کو لائک فرورڈ کیجئے ہمارے ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو بیری مچ آپ کا بہت دھنیوال تھیکس